آج صبح ساؤٹیشیا سے ایک انتہائی گرمہ گرم خبر پوری دنیا کے سوشل میڈیا پر پھیلی اور اس کا تعلق تھا منظور پشتین کی گرفتاری کے حوالے سے منظور پشتین جو پاکستان کے صبح خیبر پختون قا میں پی ٹی ایم کی تحریک کے سربراہ ہیں اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو پشتونوں اور پختونوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان کی جو ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے اس میں ایک ریکنسیلیشن کا ایک کام ہو اور وہ جس کو کہتے ہیں ٹوتھ اینڈ ریکنسیلیشن وہ اس کی بات کرتے ہیں پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے وہ پشتونوں اور پختونوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ بات ہے کہ وار اور ٹیرر کے درمیان اور دوران بہت سارے یعنی لاکھوں پختون اور پشتون فیملیاں جو ہیں وہ ڈسپلیس ہوئی ہزاروں لاپتہ ہوئے ہزاروں آہ مہرے جا چکے ہیں شہادت آہ انہیں نصیب ہوئی اور یہ ایسا علمیہ ہے اس دھرتی کا جو نہ بولنے والا ہے اور منظور پشتین اور پی ٹی ایم کا مطالبہ پاکستان کی ریاستی مشینی سے بار بار یہی ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق بھی دیے جائیں اور ٹوتھ اور ریکنسیلیشن بھی ہو خاص طور پر ان معاملات اور مسائل کے حوالے سے جو اب تک انہوں نے اور ان کے ٹرائبز نے سہے ان کی گرفتاری کی جب یہ خبر آئی تو پوری دنیا میں آہ خبر پھیلی مگر پاکستان کے آہ سٹیٹ کنٹرول میڈیا نے اس کو آہ کنٹرول کیا اگر کہیں کہیں خبر چلی تو نیگٹیو کانوٹیشن کے ساتھ چلی سوال یہ ہے کہ اس طرح کر دینے سے پاکستان کے کیا مسائل حل ہو جائیں گے یہ ایک ایسا سوال ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی ریاستی مشینری کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی حرکتوں سے بلکہ وہ زیادہ آہ کویسٹین ایبل بنتے ہیں پوری دنیا کی نظروں میں آہ گارڈین پی بی سی نیو یارک ٹائمز آہ وائس آف امریکہ اور دنیا بھر کے لیڈنگ میڈیا انکلوڈنگ الجزیرہ نے فوری طور پر بات کی تو یہ وہ صورتحال ہے اب ان کی گرفتاری کے بعد جو اطلاعات آئی ہیں پندرہ دن کے لیے ان کو ریمانٹ پر بھیج دیا گیا ہے اور دنیا بھر میں پورٹیسٹ آہ اب شروع ہونے والے ہیں آج بھی اور کل بھی ہوں گے منظور پشتین کی گرفتاری کے سلسل میں وہ جو بات دبی ہوئی تھی پاکستان میں وہ مزید اب کھلے گی پوری دنیا تک آشکار ہوگی اور پی ٹی ایم کے لیڈر اور ہامی اور پاکستان کے میمبر پارلیمنٹ موسن ڈاور نے بی بی سی کے ساتھ بات چید کرتے ہوئے کہا ہم بی بی سی کے شکریہ کے ساتھ ویڈ کرٹیسی اور بی بی سی ہم ان کے انٹرویو کا ایک کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میرے خیال میں جو سب سے بڑی وجہ مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے بنو جلسے میں جو بارہ جنوری کو ہمارا جلسہ ہوا تھا ایک پخشتون جرگے کا اعلان کیا ہے پخشتون انہوں کی یونٹی کی بات انہوں نے کی تو اور اس یونٹی کے لیے انہوں نے ایک جرگے کا اعلان کیا تھا میرے خیال میں وہ شاید کچھ عوامل کو یہاں پر جو لوگ اس ریاست میں یونٹی نہیں چاہتے ہیں ہمارے پخشتونوں کی شاید ان کو یہ بات بہت ہی ناغوار گزری تھی تو اس وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ انتیس تاریخ کو شبہ مال وزرستان کے اتمنزائی اقوام کا ایک احتجاج بھی ہو رہا ہے پشاور میں انہوں نے بھی اتمنزائی قبائل نے اعلان کیا اور پی ٹی ایم نے ان کے سپورٹ کے بھی اعلان کیا ہے تو یہ دو فیکٹرز ہیں جن کے وجہ سے لیکن زیادہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ جو انہوں نے پشتون یونٹی کے بات تھی کی ہے کہ مثال جتنے بھی میں پشتون کی عادت ہیں ان پر ان کے پاس جرگہ لے کر جاؤں گا اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے اور اس خطے میں جو جنگ ہو رہی ہے اس جنگ کے خاتم اس کے روکتام کے لیے میں پشتون یونٹی کے لیے ایک جرگہ بلاؤں گا اور سب کے پاس جاؤں گا تو میرے خیال میں سب سے بڑی جو ریزن مجھے نظر آتی ہے وہ یہ انڈا کرائے عمل تو کل پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کے جتنے بھی شہر ہیں وہاں پر بھی پشتون تحفظ مومن کے ساتھ یہ اپنا احتجاج ریکارٹ کرائیں گے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی پشتون تحفظ مومن کی تنظیمیں موجود ہیں وہاں پر ہم اپنا احتجاج ریکارٹ کرائیں گے اور اس کے بعد کا جو لائے حمل ہے وہ اعلان پر ہم ان احتجاجوں میں کل کریں گے تو محسن داور واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ منظور پشتین اور پی ٹی ایم کی تحریک کے اصل میں مقاصد کیا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے جو ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں ان کو ہم اجاگر کریں گے اور خاص طور پر پشتون کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہی آواز یعنی اس ظلم کے خلاف آواز محسن داور بھی اٹھا رہے ہیں منظور پشتین بھی اٹھا رہے ہیں پی ٹی ایم کا بھی وہی مقصد ہے مگر ان کی گرفتاری پر اب دنیا بر سے رد عمل سامنے آ رہا ہے دنیا کے لیڈرز بھی اس پر بول رہے ہیں دنیا کا میڈیا بھی بول رہا ہے اور میں اس وقت بات چیت کروں گا ٹورانٹو میں مقیم پی ٹی کانسل کینیڈا کے صدر جناب سراج خان صاحب سے اور میرے ساتھ اس وقت لائن پر ہیں ٹورانٹو میں مقیم سراج خان صاحب جو پشتون کانسل کینیڈا کے پریزیڈنٹ بھی ہیں سراج خان صاحب جب یہ خبر آپ نے سنی آج صبح کہ پی ٹی ایم کے لیڈر منظور پشتین کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو آپ کا فوری طور پر کیا رد عمل تھا گورو صاحب جب یہ خبر پہنچ کی میں رات کو کافی لیٹ جاگ رہا تھا تو مجھے خبر اس وقت ملی کہ اس کو گرفتار کیا گیا ہے پھر دوتو نے کہا کہ ابھی پوزیشن کلیر نہیں ہے بعد میں محسن ڈاورڈ کی ایک چھوٹی میں سے جائی وائس میل اس میں نے بتایا کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو ٹی خان لے کے جاہا جا رہا ہے ہماری رد عمل یہی تھی کہ یہ تو آساب کی جنگ ہے اور یہ سارے نہ صرف پشتون قوم کے لیے بلکہ سارے جو اپریس نیشنز ہیں پاکستان کے لیے ان سب کے لیے یہ ایک ٹیس کیز ہے کہ اگر وہ منظور پشتون کو گرفتار کرے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ رد عمل کیا ہوتا ہے اور اگر ہم نے پوری زور کے ساتھ شدد کے ساتھ اپنا رد عمل ظاہر نہیں کیا تو یہ مزید کریک ڈاون کریں گے تو میری تو یہی اپنی رائے ہے اپنی سوچ ہے کہ سارے مظلوم کو سارے پشتون جہاں پہ بھی ہیں ملک میں ہیں باہر ہیں وہ اس آساب کی جنگ میں ظالم اور جابر ریاست کا کھل کے مقابلہ کریں آپ نے کہا کہ سب اپریس نیشنز کو ظالم اور جابر ریاست کا کھل کر مقابلہ کرنا چاہیے یہ کافی سٹرونگ سٹیٹمنٹ ہے آپ کس طرح کے مقابلے کی توقع رکھتے ہیں اپریس نیشن سے بقول آپ کے کہ جابر اور ظالم سٹیٹ کا مقابلہ کیا جائے اس طرح ہے کہ نہ تو ہمارے پاس ایٹم بم ہے نہ ہمارے پاس ٹینگ ہیں ہمارے پاس تو یہی مضائمت ہے کہ ہم کر سکتے ہیں ابھی تک ستر سال تریتر سال تو ہم نے مضامت بہت کی لیکن اب وقت آگے آئے کہ ایک نائن وائلنٹ طریقے سے ہم مضائمت ہی کریں دنیا کو اپنی فریاد سنائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے ہمارا ریس کا بھی جینوسائیڈ ہے ایکنامک جینوسائیڈ بھی ہے کلچر اور زبان کا بھی جینوسائیڈ ہے تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دن اگر آج پشتون پہ ہے تو کل سندھی پہ ہوگا کل بلوچ پہ ہوگا بلکہ سب پہ باری باری وہ وار کر رہے ہیں لیکن اب یہ وقت آہاں پہنچا ہے کہ پونم کی طرح جس طرح آپریس نیشن کا ایک مومنٹ بنی تھی اس کو پھر سبوتاج کیا گیا اسی طرح اگر ہم یہ آپریس نیشن ایک پلیٹ فارم سے جمع ہو جائیں اور اپنی فریاد دنیا تک پہنچائیں اور اس کی مضائمت کریں یہ بڑی بزدل فوج ہے جو ریاست ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت ہی بزدل ہے وہ گھٹنے ٹینگ دیں گی جس طرح وہ بنگالیوں کے سامنے گھٹنے ٹینگ گے اسی طرح مجھے یقین ہے کہ اگر ہم اتفاق ہو گیا اور ہمیں تقسیم نہ کیا گیا تو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں گے اور مزید بات یہ ہے کہ ہم سے حجرہ مسجد وہ تو پہلے چین لیا گیا تھا اب ہمارے گھر اور چادر اور چادیواری بھی محفوظ نہیں ہے اب تو آنر پہ اور عزت کی بات آ گئی ہے تو میرے خیال میں اب یہ سوچ کا مقام ہے سب لوگوں کے لیے اگر آج مجھ پہ ہے تو کل کسی اور بھی یہ دن آ سکتا ہے تو میرا تو یہ اشارہ کے اور یہ توقع بھی ہے کہ سارے جتنے اپریت نیشنز ہیں اس ملک میں ان سب کا استحصال بھی ہو رہا ہے ان کے ریزورسز بھی لوٹے جا رہے ہیں ان کی زبان کلچر اور ویلیوز اور ان سب کا ایک جنہ سائیڈ بھی جاری ہے مختلف شکل میں تو یہ اب وقت ہے کہ ہم سب لوگ اکٹے ہو جائیں اور جاگ جائیں اور مقابلہ کریں دیکھیں پی ٹی ایم پر جو مسائل ہیں وہ کافی عرصے سے چلے آ رہے ہیں جب سے پی ٹی ایم کا آغاز ہوا اور پہلی بار ایسا نہیں ہوا کہ منظور پشتین کو گفتار کیا گیا ہو پی ٹی ایم کے دوسرے جو حامی لیڈرز ہیں جیسے موسن داور اور علی وزیر وہ تو میمبر پارلیمنٹس بھی ہیں وہ بھی حراست میں رہے ہیں اور ہفتوں تک فوج یا پولیس یا ریاستی مشینری کی حراست میں رہے اور یہ جو سٹرگل کی آپ بات کر رہے ہیں تو سٹرگل تو پرانی چل رہی ہے جب سے پی ٹی ایم خاص اور پرمارز بوجود میں آئی تو اس سٹرگل کو آگے کس طرح اور جانا چاہیے ہیں میرے خیال میں ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے ڈیاسپوراس ہیں یورپ میں نورت امریکہ میں باقی دنیا میں ہم اپنے ہمیں اپنے طاقت کا اندازہ نہیں ہے ہم گلوبلی اگر یہ پروٹس کا اور کنڈیمنیشن کا ایک سلسلہ جاری رکھیں تو اس سے یہ کہ باہر دنیا میں ہم اپنے لیے ایک لابین کر سکتے ہیں اور اس لیاست کو کمزور کر سکتے ہیں اور ان کو فیٹ اف اور ان مختلف اداروں کی طرف سے وارننگ ملی ہیں کہ وہ ٹیررزم کو ٹرین بھی کرتے ہیں ایک سپورٹ بھی کرتے ہیں پروموٹ بھی کرتے ہیں تو وہ جو چار جانتے ہیں آلڑی لگے ہوئے ہیں ان کو بہت تقریب مل جائے گی اگر ہم یہ آواز اٹھائیں اسی وقت اور پہلے جب ہم لگتے تھے یا مقابلہ کرتے تھے تو وہ انڈیویجویلی یا ہر ایک پارٹی یا ہر ایک قوم یا جو اتنک گروپس ہیں وہ اپنے پلیٹ فارم سے کرتے تھے اب اگر ہم مضعمت کے ساتھ ساتھ مضاحمت بھی شروع کریں اور ایک ہی پلیٹ فارم سے کریں مجھے خوب بتائے کہ بلوچ کا لائن آف ایکشن کیا ہے سندھی کا کیا ہے گلگت باتستانی اکر کا کیا ہے لیکن جو چیزیں ہمارے بیچ میں کامن ہیں جس طرح میسنگ پرسن ہیں ایک سٹا جوڈیشل کے سکلنگ ہیں ہمارے ریسورسز کی جو ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے تو یہ ایسی مسائل ہیں جس پہ ہم متحد ہو سکتے ہیں جس پہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ آکے اپنی بات کر سکتے ہیں آپ نے کہا کہ ریاست ریاست کو کمزور کرنا چاہیے تو اس سے کیا آپ کی مراد ہے ریاستی مشینری کو یا پاکستان کے پورے نظام کو اصل میں جو پی ٹی ایم جو بات کرتی ہے یا ہم جو بات کرتے ہیں ہم ریاست کے خلاف نہیں ہیں ہم ریاست کے کچھ ادارے ہیں یا وہ مشینری جو اپریسیو ٹولز ہیں جن کے ہم ان کے خلاف ہیں ان کے پالیسیوں کے خلاف ہیں تو ریاست کو کمزور کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے ریاست تو خود بخود کمزور ہے کہ جہاں پہ پرائم منسٹر اور اس کی کابینہ بلکل بے اختیار ہے تاخلی اور خارجی پالیسیوں پر ان کا کوئی اختیار نہیں ہے باہر سے لوگ آکے ان کو بٹا دیتے ہیں ان کے منسٹر کو باہر پینگ دیا جاتا ہے ان کو پتہ تک نہیں ہوتا تو وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ریاست کتنی کمزور ہے اصل میں یہ وہ آخری حربیں استعمال کر رہے ہیں جس سے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی یہ جو اجارہ داری ہے یہ جو مناپلے ہے اس کو کنٹرول کر سکیں اور ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ریاست کے خلاف ہیں پی ٹی ایم جو بات کرتی ہے وہ قانون اور آئین کے دائرے میں کرتی ہیں اور جو ڈیمانڈ وہ کرتے ہیں وہ رائیٹ ٹو لائیو ویڈ دیگنیٹی کرتے ہیں تو یہ تو ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور یہ کسی بھی ریاست کے ایکزسٹنس کا جوازی تب ہے جب آپ انسان کو اس کے بنیادی حقوق دیں جو یون چارٹر میں ہے جو بین رقوامی مسلمہ قوانین میں ہے تو وہ رائیٹ ہمیں نہیں مل رہے ہیں ہم تو نہ ان سے اتفتال مانگ رہے ہیں نہ سرک مانگ رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں ہمیں جینے دو ہمیں مارو نہ تو جو جیلی وار آن ٹیرر لڑی گئی سیونٹی بلین ڈالرز لیے گئیں دنیا سے ہمارے تقریباً اسی ہزار کے قریب پشتونوں کو مارا گیا تیس بٹیس ہزار کے قریب ہمارے جوان ایون اس میں خواتین بھی ہیں وہ غائب ہیں ابھی تک تقریباً آٹھ ہزار کا ایک ویریفائیڈ ڈاٹا پی ٹی ایم نے اس کا جمع کیا ہوا ہے کہ آٹھ ہزار تک وہ ایسے کیسز ہیں جو کہ بالکل آتینٹی ہیں تو یہ ایک جینے سائیڈ جاری ہے اور وہ جینے سائیڈ وہ سسٹیمیٹک طریقے سے کر رہے ہیں وہ ہمارے سوفیسر کو مار رہے ہیں ہمارے وکیل کو مار رہے ہیں ڈاکٹر کو مار رہے ہیں سیاستدان کو مار رہے ہیں تو وہ ایک سسٹیمیٹک طریقے سے وہ اس جینے سائیڈ کو جاری رکھے ہوئے ہیں دعائیوں سے جاری تھا لیکن اب اس میں تیزی آگئی ہے اور اب وقت ہے کہ ہم سب اس کے خلافے کٹے ہوں مجھے یہ بتائیے آپ نے پیچھے یہ کہا کہ جو باہر بسنے والا ڈائیسپورا ہے پاکستانی وہ اگر حق کے لیے آواز بلند کرے تو وہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشن رکھ سکتی ہیں تو اس سلسلہ میں میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا کیا ایکشن پلان ہے خاص طور پر پشتون کانسل کینیڈا کے حوالے سے ہمارا ایکشن پلان تو یہی ہے کہ ہم نے ابھی ایک لاسٹیر جولائی میں اگس میں ہمارا ایک سیمنار ہوا تھا اس میں ہم نے پشتون گلوبل دیاسپورا کی بنیاد رکھی اور اس پہ ابھی ہمارے کانسلٹیشنز جاری ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ دنیا میں جدھر بھی ہمارے انٹیلیکچول ہیں جو بھی جس فیلڈ میں سپیشلائز ہیں اور ان کو ہم اپنے دیاسپورا میں لے آئیں اور اس کے علاوہ یہ ایک تنگ تنگ ہوگی ہماری جو بندہ جس فیلڈ میں سپیشلائز رہے ماہر ہے اس بندے کو ہم لے آئیں اور اسی طرح ہماری ایک یہ بھی کوشش ہے کہ دنیا میں جن ممالک میں پشتون رہتے ہیں ہم ایک ڈاٹا اکٹا کریں کہ کتنے پشتون کینیڈا میں ہیں امریکہ میں ہیں کتنے ریاستوں میں ان کے تعداد ہے دوسری طریقے سے ہم ایک نیٹورکنگ کریں گے اور نیٹورکنگ سے ہی مطلب آگے ہم بڑھ سکیں گے اگر ہمارے ساتھ ہمارے سامنے تازہ مثال اسرائیل کی ہے بہت ہی کم کمیونیٹی تھی دنیا میں بکرے پڑے تھے لیکن وہ کٹے ہوئے انہیں نیٹورکنگ کی اور آج وہ اپنے ملک کے مالک ہیں اپنے آزاد ملک کے مالک ہیں تو یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو کنٹیک کریں مختلف جی لیکن اس سلسلے میں یہ بتائیے جو منصور جو معاف کیجئے کہ محسن داور نے بھی کال دی انہوں نے کہا کہ کل سے دنیا بھر میں مظاہریں ہوں گے منظور پشتین کو ریلیز کرانے کے لیے آواز اٹھے گی تو اس سلسلے میں آپ کچھ اختام اٹھا رہے ہیں یہ بلکل کل ہمارا پاکستانی کانسلیٹ کے سامنے ہمارے پشتین کانسل کینیدا اور پی ٹی ایم کینیدا نے فیصلہ کیا ہے کہ کل تین وجہ ہم پاکستانی کانسلیٹ ٹورانٹو کے سامنے مظاہرہ کریں گے آج واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی ایم بیسی کے سامنے مظاہرہ ہوا پرسوں نیو یارک سیٹی میں ہو رہا ہے کل لنڈن کے جو پی ٹی ایم کے لوگ ہیں اور وہاں کی ڈیس پورا ہے ان کا میٹنگ ہے وہ بھی پاکستانی ایم بیسی کے سامنے مظاہرے کا پروگرام بنا رہے ہیں ابھی دن باقی ہے کہ کس دن انہیں اعلان کرنا ہے اسی طرح گلوبالی یورپ کے مختلف ملکوں میں وہاں پہ آپس میں بات چیت ہو رہی ہے اور وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کب ہو جائے اس کے علاوہ گلوبالی کنٹیم نیشن بھی ہوئی ہے ایم ایسٹی انٹرنیشنل سے ہیمن رائٹس کے مختلف فورم سے افغانستان کے صدر آشار افغانی حامید کر رہی اور اس طرح باقی دنیا میں دی گارڈین اخبار کی پوری سٹوری آئی ہے بی بی سی وائس آف امریکہ تو منظور پشتون ویسٹ ہیں اور گلوبالی وہ شورت رکھتے ہیں تو ریاست کے لیے یہ بہت ہی مہنگا پڑے گا یہ سعودہ اس کی شہر تب ہی ہے کہ اس کو جل سے جل رہا کیا جائے اور ہماری ڈیمان بھی یہی ہوگی اور ہم یہ پروٹسٹ کا جو سلسلہ ہے وہ ہم جاری رکھیں گے بہت شکریہ سراج خان صاحب آپ نے وقت دیا ناظرین آپ نے سنا کہ کل ٹورانٹو میں پاکستان کانسلیٹ کے باہر تین بجے ایک مظاہرہ ہوگا منظور پشتین کو رہا کرانے کی بات کی جائے گی مطالبہ پیش کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی ایم اور پشتون کانسل کینیڈا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن فوری طور پر روک دی جائے اور اس کا صد باب ہو میرے ساتھ اس وقت امریکہ سے جڑے ہوئے ہیں ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر محمد تکی صاحب جو کسی تعرف کے موتاج نہیں آپ ایک نامور رائٹر ساتھ کے کنوینر اور اس کے ساتھ ساتھ پشتون رائٹس کے سلسلہ میں اور پاکستان میں آپریس نیشنز کے حقوق کے سلسلہ میں آپ کی آواز ایک قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب منظور پشتین کے حراست کے حوالے سے دیکھئے جی ایسے آدمی کی آواز کو دبانا اور اس کو ہتکڑیاں پینا کر جیل بجوانا جو بار بار پاکستان کے آئین کی بالدستی کی بات کرتا ہے اس سے تو پیغام صرف یہی جاتا ہے کہ جو لوگ اصول اور آئین کی بات کرتے ہیں جو قانونی رستے اور عدم تشدد کا راستہ اپنی جدوجہد کے لیے اپنی برحق جدوجہد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کی راہیں جو ہیں وہ پاکستان کے بازریاستی ادارے جو ہیں وہ مسلود کرنے پر تلے ہوں تو اس سے کا نتیجہ کیا نکلے گا چونکہ پاکستان میں پہلے ہی جو ایتھنک مائنورٹیز ہیں خاص طور پر وہ رنجش رکھتی ہیں دل میں چونکہ ان کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں ماضی میں اور مزید ہو رہی ہیں تو اس طرح کی حرکتوں کا پاکستان کے اس پولیٹیکل نظام پر اور سوشل فیبرک پر پڑتا ہوا کیا اثر آپ دیکھتے ہیں دیکھیں جی گزارش یہ ہے کہ ہم تو ایتھنک مائنورٹیز نہیں ہیں ہم اس زمین کے اصل بشندے ہیں جو ہزارہ سال سے درائے سندھ کے مغربی اور مشرقی کناروں پر رہ رہے ہیں اس میں پشتون بلوچ پنجابی سندھی سریکی ہیں اوپر نورس میں گلگت بلتستانی لوگ ہیں اور پھر اس کے بعد جو تقسیم کے بعد جو لوگ آ کر آباد ہوئے سندھی اور اردو بولنے والے وہ سب اپنے اپنی جگہ پر ایک حقوق رکھتے ہیں اور ان حقوق کا تائیون جو ہے وہ فیڈریشن کے ذریعے کوئی فاقی نظام کے ذریعے کیا گیا ہے اور گوک تحتر کے آئین کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں کہ اس کے اندر کچھ سکوئم اور ریزرویشن ہیں لیکن بارحال بڑی حد تک اس کی اوپر لوگوں کا اتفاق رہا ہے اور مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا اتفاق اس کی اوپر رہا ہے اب وہ آئین ایک ایسی تار ہے جس نے لوگوں کو ایک لڑی میں پرویا ہوا ہے اس کو اگر چھیڑا جائے اور ٹنکر کیا جائے تو پھر اس کے اثرات تو اچھے نہیں نکلتی دنیا میں جہاں کہیں بھی آئین کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے نتائج خراب نکلتے جہاں بھی ہو اور پاکستان میں تو یہ واردات بار بار ہوئی ہے جائے وہ بوجیوں کا کیا گیا جنرل زیالحق میں یعنی آئین بننے کے چار پال بادی واردات ہو گئی پھر اس کے بعد چلتا رہا جنرل مشرف نے یہ کیا جو مشکی پاکستان بنگلہ دیش بننا ہے اس سے کچھ سبق سیکھا نہیں گیا معلوم یوتہ میں نہیں کہتا کہ جدو جہد اس طرف جاتی ہے یا اس طرف جائے گی لیکن لوگ تو وہی پہ آباد ہیں ان لوگوں کے حقوق اگر نہیں دی جائیں گے تو وہ پھر آواز تو بلند کریں گے اور مذہور پشتین تو پہلے نہیں تھے اب ہیں خدا نہ کرے آئندہ ان کی جگہ کوئی اور ہوگا تو یہ جدو جہد تو بہتر سال سے چل رہی اور چلتی رہے گی یہ اس طرح کی ہتکندوں سے تو بند ہونے والی نہیں آپ نے کہ کہ بہتر سال سے اس طرح کی جدو جہد چل رہی اور چلتی رہے گی افراد کے آنے یا نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور منظور پشتین کے اگر ہم کانٹیکس میں دیکھیں تو پشتون تحفظ مومنٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑی آواز کے طور پر سامنے آئی تو یہ جو آواز ہے یہ اپنے حقوق جس طرح کے آئین کے اندر رہتے ہوئے وہ مطالبہ کر رہے ہیں لے پائیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں کامیابی کا تائین تو بعد میں ہوتا ہے پہلے تو اپنے مقاصد مرام کا تائین اور پھر اس کو پانے کے لیے جو رستہ اختیار کیا جاتا ہے اس کا تائین کرنا ضروری ہوتا ہے ظاہر ہے کہ جو بھی جدوجہت کرتا ہے کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اس کے مقاصد ہاتھ لوں اور جلد حاصل لیکن بالعموم آئینی اور آدم تشدد پر مبنی جدوجہت جو ہے وہ بہت جلدی نتائج نہیں دیتی جدوجہت بھی لمبی ہوتی ہے نتائج بھی دور رس ہوتے ابا چا خان نے پچاس سال مبارزہ کیا اور پھر کہیں جا کے لیکن جس طریقے سے وہ لوگوں میں آویرنس تعدہ کر رہے ہیں بیداری تعدہ کر رہے ہیں اور ان دلوں میں جن میں سیاسی عمل دیر دو سو سال تک تو رہا ہی نہیں جو ہمارے فارتہ کے قبائلی علاقے رہے ہیں وہاں پر انگریز نے یہ کوشش کی کہ وہاں پر سیاسی رانومات جائیں نہیں بادشاہ خان جو ہے عبدالس سمن خان اچھ جو ہیں وہ قبائل بدر رہتے تھی ان کو جانے نہیں دیا جاتا تھا پوجی چھاؤنی کے طور پر وستعمال ہوتا تھا پھر وہی طریقہ جو وہ بعد میں بھی چلتا رہا اب بجائے اس کے کہ اس دیداری کی تحریک کو ان علاقوں کو ان ظلوں کو جو قبائلی ظلے ہیں ان کو خیبر پوکتن خواہ میں اسمیلیٹ کرنے کے لیے مرج کرنے کے لیے اور عمومی طور پر وفاق میں شامل کرنے کے لیے ایک بریج کے طور پر ایک پل کے طور پر استعمال کیا جائے الٹا ان کے اوپر این شکنی کے افغانستان جہاں پہ چالیس پینتالیس سال سے ایک جدال جاری ہے وہاں کے امن کے لیے بھی ایک پول کا کام کر سکتے ہیں ان کے تو آبادیاں جو ہیں وہ دورن کے دونوں طرف موجود ہیں پرانے سماجی خاندانی تجارتی تعلقات ہیں تو یہ ریاستوں کی کوتہ بھی نہیں ہوتی ہے کہ اگر کوئی اپنے حد کے لیے آواز اٹھا اس کو پہلے تو غدار کہ دو پھر اس کو جیل میں ڈال دو اور ایک آدمی جو ہے وہ کھلے عام کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کا اطلاق ہو اور وہ لوگ جو پاکستان کے آئیر سے باہر کام کر رہے ہیں ان کو آئین کے دائرے میں لے جائے اس کو اٹھا کے اتھ کڑی لگا دیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تحریکوں میں پھر ایک قسم کی تندی پیدا ہو جاتی ہے اس کے ایک تیزی آتی ہے میرا خلل میں اس عمل سے یہ معاملہ رکے گا نہیں رکتی یہ چیزیں اسی وقت ہیں جب وہ کسی منطقی انجام کو پہنچتی ہیں جس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہمارے لوگوں کو اپنے حقوق ملے اور پاکستان کا افاقی دھانچہ ہے وہ اس طرح کام کرے جس طرح پاکستان کے آئین بنانے والوں نے اس کے بارے میں آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ نے ابھی فرمایا کہ تحریکوں کا جو ایک سفر ہوتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے باچہ خان کی آپ نے مسائل دی ان کی جد و جہد بہت قابلیت اترام ہے پچاس سال میں کچھ ریزلٹ سامنے آئے بہت کیا یہ جو پیس ہے یہ آپ نہیں سمجھتے کہ جلدی کچھ اچھے نتائج لاسکتی ہے آج کے فاس پیس زمانی میں دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ سمقوات جو ہیں وہ ریزنبل رکھنی چاہیے تحریکوں سے بھی تحریک کے لیڈروں سے بھی اور بعض دفعہ جو اندیشے اور تجزیہ بھی اس کا کر رہا ہوں یہ ایک ایسی تحریک ہے جو انٹیگریشن تحریک ہے یہ لڑکے اٹھ کر پہاڑوں پر نہیں چلے گئے یہ لڑکے اٹھ کر افغانستان نہیں گئے یہ لڑکے اٹھ کر ایران نہیں چلے گئے یہ پشاور آئے ہیں جو خیبہ پختنخواہ دار الخلافہ ہے یہ عدالت میں جاتے ہیں یہ اسمبلی میں آئے ہیں تو اس سے زیادہ انٹیگریشن کی طرف اور کوئی کیسے جا سکتا ہے اگر ریاست کو ان کی اوپر اندیشہ ہے تو وہ اپنا اندیشہ اشکارہ کرے یہ جو دبے لفظوں میں پاکستانی سوچ کا آئی ایس پی آر کا ڈریکٹر تھے جو ابھی ان کو اکارہ بھیج دیا گیا وہ اس قسم کی باتیں کر از ان کا ٹائم اپ ہو گیا پاکستان نے پانچ چار مرشلہ کھلے دیکھے ہیں زمین کے لوگوں کے ٹائم اپ نہیں ہوتے زمین بھی وہی ہیں اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور خوب کی جانب جائے گا پیس کا یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں تحریک جو ہیں وہ بڑی تیزی سے باز دفعہ نمودار ہوتی ہیں اس کو بڑی تیزی سے ختم بھی ہو جاتی ہیں ہمارا نکتہ نظر پرانے سیاسی ورکروں کا یہی ہے تحریک کے بھی کرنا چاہیے کوئی ایسی چیز آدمی اس کے خواہش نہ رکھے جو ممکن نہ ہو اور اس سے تحریک میں کوئی مایوس ہی کھلے بہت شکریہ ڈاکٹر محمد تکی صاحب آپ کے گران قدر خیالات کا یہ تھے ڈاکٹر محمد تکی صاحب امریکہ فیلورڈا سے اور انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا منظور پشیم کی اریسٹ اور پی ٹی ایم کی تحریک کے حوالے سے اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ایمل خٹک صاحب جو ٹورانٹو میں ہی رہتے ہیں اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے ایمل خٹک کسی طرف کے موتاج نہیں آپ ایک معروف میڈیا پرسنالٹی ہیں سوشل ایکٹیویسٹ ہیں پولٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں اور خیبر پختون خواہ سے تعلق ہے اجمل خٹک صاحب کے سابزادے ہیں وہاں کے سیاسی منظر نامے کو بہت بہتر طور سے جانتے ہیں ایمل خٹک بھائی یہ بتائیے کہ منظور پشتین کا یہ جو صبح کا ریسٹ ہے جس کی خبریں پوری دنیا میں پھیلی ایک میڈیا پرسنالٹی ہونے کے ناتے آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کے میڈیا میں تو مگر دنیا بھر کا میڈیا چیخ رہا ہے اور اس طرح بتا رہا ہے کہ جیسے یقینی طور پر بڑے لیڈر ہیں اور وہ پوری دنیا کا سب سے پہلی بات تو یہ کہ منظور پشتین بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری تحریک ہے وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر ہیں اور بار بار یہ بات کا حیات کر رہے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں دو دن پہلے وزیر دفاع جناب پرویز بات چیت کے لئے تیار ہیں ایک تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ تاثر نہ ہو کہ انٹی سٹیٹ کے خلاف بندوق اٹھائی نہیں ہے اب اپنی حق کی بات کر رہے ہے وہ حقوق کا زیادہ تعلق سیکیوٹی فورس سے کیونکہ وہ علاقے سے تعلق رکھتے جو شورج زدہ علاقے اور شورج زدہ علاقوں کے بہت زیادہ مسائل ہیں لوگوں کے مکانات تباہ ہیں لوگوں کے ذرہ مدن جو ہیں وہ مسائل مدن تباہ برباد ہو چکے ہیں لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس وجہ سے اور اوپر سیکیوٹی ایسنسیوں کی طرف سے قانون نافذ کرنے والے داروں کی جانب سے جو عام لوگوں کے ساتھ رویہ ہے جو انسانی حقوق کے خلاف ہے جس کی بدترین شکل جب بھی گمشد کی ہے اور جو وہ لوگوں کو نہ حق تن کرنا ہے کرفیوں کے نام پہ تعلاشی کے نام پہ تو ان چینوں کے خلاف لوگوں نے آواز اٹھائے اور منظور پشتین اس کو لیڈ کر رہا ہے تو اس سے حکومت بوکلائٹ کا شکار ہوگئے پچھلے دن انہوں نے جلسہ کیا بنو میں بہت بڑا کامیاب جلسہ کیا اور آج سے مظہود جو قبیلہ ہے انہوں نے دنہ دیا ان کی جو مسائل ان کے حوالے سے دنہ دے رہے تھے تو حکومت بوکلائٹ میں اور بدوازی میں منظور پشتین اس دنے میں شرکت نہ کریں انہوں نے یہ قدم ہوتا آیا میرے خیال میں اس قدم کے حکومت کو فائدے کم ہے لقصہ نہ دیانا ہے کیونکہ جس طرح آپ نے کہا پوری دنیا میڈیا لگی ہوئی خبر دے رہی وہ اس وجہ سے دے رہی ہے کہ عام شہری جو انسان حقوق کی بات کرتے ہے اس کے ساتھ ایسی بد سلوٹی کسی کو فسند نہیں آ رہی ہے دنیا بر میں جی دیکھ آپ نے یہ بھی کہا کہ منظور پشتین ایک محبی وطن ہیں ہم آپ سے متفق ہیں مگر جو پاکستان کا سوشل میڈیا ہے سوائے ہمارے پشتون بہنبائیوں کے جو دوسرا سوشل میڈیا ہے وہ بھرا پڑا ہے آج بھی اور پہلے بھی ان کو غدار اور بڑے ہی نازیبہ القاباد دینے کے سلسلہ میں تو وہ کون لوگ ہیں جو اس مائنڈ سائٹ کے پیچھے ہیں اس ملک میں فاطمہ جنا کو بھی غدار کہا گیا اس ملک میں مجھے کوئی ایسا قومی لیڈر بتائیں کوئی ایسا قومی لیڈر بتائیں وہ لیڈر جو عوام میں سے غبرا اور عوام کی اس کو مقبولیت حاصل ہو اس کو غدار یہ کب ہو نہ ملا دیکھ بین نظیر کو سیکیوٹی صاحب جو جس کا بہت مقام ہے پاکستان بنانے کی تاریخ میں اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تو یہ مائن سے جی منظور پشتین اس چیلنج میں بڑے اتوانا آواز ہے مطلب اور لوگ اس کو چیلنج کر لیکھ جس انداز میں منظور پشتین اس کو چیلنج کر رہا ہے وہ سادھا فیر اور عام فیر اور کل دولا جو انداز ہے کل انداز ہے اس وجہ چھے وہ خائف ہے اور اگر آپ دیکھیں تو وہ جو میڈیا سوشل میڈیا یا سائبر جو مختلف ریاستی داروں نے اندوستان کو کاؤنٹر کرنے کے لئے بنائے تھے جس کو بعد میں کومی سیاستدان کے خلاف اس کے اجتماع شروع ہوا نواز شریف بن نظیر حسن زرداری ولی خان محمود خان چکز اور جب سے پی ٹیم آئی ہے تو پی ٹیم اس کے سر پرست آگئی ہے آٹ لس پہ آگئی ہے تو یہ عوامی نمائند نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مخصوص مرکز سے بریڈ ہو رہے ہیں اور ان کو کسی اور جگہ سے ان کی تارے لائے جا رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں میں نے آج بہت وقت لگایا پر فیس بک پر اور ٹویٹر پر یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ ہزاروں لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف ٹرولز نہیں ہیں وہ پنجاب سے یا ایک جذباتی مائنسیٹ کے بہت بڑی تعداد کے لوگ ہیں اور یہ اور وہ لوگ ہیں جو خاص مائنسیٹ کو اب گہری کر رہے ہیں لیکن ان کو دیکھے اس کو ایکسپلائیٹ کون کر رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اس کو ایکسپلائیٹ کر رہے ہیں ان کو ایکسپلائیٹ جوانا وہ ادارے کر رہے ہیں اور ادار اداروں کے مائنسیٹ وہ پیٹ ملازمین ہیں وہ لوگ ہیں یا کچھ جوانا ان کو ایموشنلی بکمیل کیا جا رہا ہے کہ یہ غداری ہے وہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی تعداد ہے دلیل تو خر دیکھیں دلیل تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی کوئی نہیں ہے نہیں میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں فرق دیکھیں ایک طرف وہ لوگ جو دلیل سے بات کر رہے ہیں جو جو غلط پالیشیوں کی نشان نہیں کر رہے ہیں ان کے نکائز بتا رہے ہیں اس کے موزر سرات بتا رہے ہیں لوگوں کو چیخ چیخ کے دکھا رہے ہیں تصویر دکھا رہے ہیں ویڈیو دکھا رہی ہیں جو ناک لوگوں کو تنگ اور رسا کیا گیا ہے دوسری طرف وہ لوگ جو ان کو اقابدار کہہ رہے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ماں سوائے بات اور گالیاں دینے کے اور کیا ہے وہ ٹھیک ہے وہ آپ کی وہ ٹھیک ہے اچھا میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ہم نے محسن داور اور علی وزیر کی حراست کے بعد اور پاکستان آرمی کے سپوکس پرسن کی واضح تمبیح کے بعد ہم نے دیکھا یا محسوس کیا جیسے پی ٹی ایم تھوڑے سے لو پرفائل میں چلی گئی تھی تو پھر ایک دم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ اپنی مومنٹ کو زور و شور سے شروع کر رہے ہیں تو کیا وہ ان کا تھوڑا سا دبنا جو تھا وہ کچھ اتفاق تھا یا کوئی سٹریٹیجی کا حساب لگتا دبنا تو اتفاق مطلب وہ اس طرح نہیں تھا کہ کسی ریاستی دباؤں میں آئے تھے البتہ ایک 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 جلسے اور سٹرٹر شروع کیا کو ایک طرح سے جا رہا تھا وہ چاہتے تھے کہ تنجیب ساجی کی طرف سے توجہ دیں تنجیب طرف چیز کو سٹریم لائن کریں ایک دوسری بات یہ کہ ان کے جو سرگردہ لوگ تھے ان کو بھی کچھ جیلوں میں ڈالا گیا کچھ کو جیلوں چکروں میں ڈالا گیا تو اس وجہ سے کارگیتر کی تاثر ہوئی لیکن اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ڈب گئے اگر وہ ڈب گئے ہوتے تو یہ جو ابھی آپ کو نظر آ رہے بنو میں بڑا جلس ہوا اس کے علاوہ جو مختلف ایشوز وہ اٹھا رہے دیکھیں پی ٹی ایم نے جو پی ٹی ایم کا جو ایشوز ہے اس کو اٹھانے میں انہوں نے کبھی بھی نرمی سے کام نہیں لیا بلکہ تیائی جو نا وہ سرگرمی سے ابھی تو قبائل اللہ کے خیبر پورتو خان ہے تو آپ دیکھیں کہ کوئی ایشو نہیں شای خر کمر کا واقعہ ہو جو گر کی بہذتی کا ہو چادر اور چادیواری کی بہرمتی کا ہو مطلب ایسا کوئی ایسا ایشو بتائے کہ انہوں نے اٹھایا نہ ہو پشتونوں کا ہو بلکل دوسرا اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں اس گرفتاری کے کانٹیکس میں پندرہ دن کے ریمان پر ان کو جو اطلاعات آئی ہے بھیج دیا گیا تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ آگے کس طرح چلے گی اور پی ٹی ایم کی آپ اور آئند کے دہرے میں کام کرتی ہے یہ ایک طرح سے پروکیشن ہے ان کو اشتیال دلانا ہے کہ وہ کوئی جذباتی قطب اٹھا ہے پی ٹی ایم کبھی بھی ایسی جو اس کے سنجیدہ لوگ ہیں جو اس کے لیگرشپ ہیں وہ کبھی اس کو علاو نہیں کریں گے کہ کوئی ایسی ان کے پاس لعنت و منامت ان پر ہو رہی ہے ساری دنیا میں ہو رہی ہے اور جیسے جیسے وہ پابند سلاسر ہوگا تو اتنی ریزسٹنس زیادہ ہوگی آپ کل دیکھو گے کہ کل دنیا بر میں پاکستان میں اور دنیا بر میں وقت ایک وقت میں دیکھوں گا کہ کتنے مظاہرے ہوں گے مظاہرے اتجاز جاری رہے گا تو مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بوکلائٹ میں اور بدواجی میں یہ قدم اٹھایا اور ان کو لینے کے دینے بھی پڑ رہے ہیں بہت شکریہ احمد خطق صاحب آپ کے وقت کا اور آپ کی رائے کا اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ منظور پشتین کی حراست کے معاملے کو آگے کس طرح لے کر جائے گی کیا ان کو اسی طرح جس طرح محسن داود اور علی وزیر کو کئی ہفتوں جیل میں رکھا یا پھر اس سے بھی زیادہ سکتی بڑھتیں گے یا پھر سمعیداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پی ٹی ایم کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے تاکہ جو مسائل پاکستان میں اس وقت نہیں ہیں اوریڈی مسائل میں گھرے ہوئے ملک کے اندر جو پشتونوں کے مسائل ابھی انتہار تک نہیں پہنچے ان کی آواز انتہار تک نہیں پہنچی اگر وہ انتہار تک پہنچ گئی تو پھر خود شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل ہو جائے ان کو قابو میں کرنا تو کیوں نہ وہ ایسا سوچیں اور ایسا کریں کہ ایک بار پشتونوں کے ساتھ پی ٹی ایم کے ساتھ خلوصے دل کے ساتھ خلوصے نیت کے ساتھ بیٹھیں اور مسائل کو حل کریں اور یہ مسائل کو حل کرنے کا یہ جو سلسلہ ہے وہ صرف پشتونوں تک کی محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ سندھیوں کے بلوچ کے اور مہاجروں کے اور دیگر جو مطالبہ کرنے والے لوگ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر جو پاکستان میں ہندو بچیوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں ہر روز ہمیں کوئی افسوس ناک خبر مل رہی ہے اس حوالے سے بھی جب تک ہندو کمیونٹیز جب تک احمدیوں کے جب تک شیعہ کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے پاکستان کی ریاستی مشینری مخلص نہیں ہوگی تو میں اپنے اس تیزیے میں کہنا چاہوں گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں وہ پھر ظلم جبر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے لیے بھی مزید مسائل کھڑے کرتے ہیں اور اس ریجن کے لیے بھی اور اس ملک کے لیے بھی آج کا تفسرہ تاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ